ہیلو فرنڈز میں ہوں واسیم تو چلیے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں بلیٹ ڈیزائن کریں گے یہ ہم نے پہلے سے ایک ڈرافٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ نیک ڈی ایم اس کا نام میں نے رکھا یہ بلیٹ جیسا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہو تو یہ جو ہم لوگ جو بناتے ہیں یہ جو سائیڈ بھی ہم نے بنایا ہوا یہ پروڈکسن پرپس کے جنہیں ہیں یہ صرف ایک پریکٹس کے لیے تو ایک کمنٹ آیا تھا کی اس کے مطلب جو ہم نے سائیڈ بھی بنایا اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے تو پروڈکسن کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کا پروسس کیا ہوتا ہے تو کوئی نیو بنانا ہے جیسے کی ابھی بہت سارے وائک کا نیو موڈل آ رہا تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے می کا ایک اس کےچ بنایا جاتا ہے یہ ہنسا کریٹ کھ Centre بنانے جاتا ہے starting بنایا جاتا ہے اس کا سائیڈ بھی من員و بنانے جاتا ہے تو میں نے وہ اور فرنٹ بھی Rodeیر bureau بنائے جاتا ہے اس بھی됐ا ہے جیسے کی اوٹا کیاڈ도ر والد برگ پراہ ہیں بہت سارے ہیں بہت سارے سوفٹریر ہیں جڈوب جو چار پانچ ہم لوگ دیکھیں گے اس میں ہم نے کچھ اللہ ہے سولید برک کا بھی کچھ ڈالا ہے یونی گرافکس بھی ہوتا ہے بہت سارے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتا ہو وہ ڈیزائنر سے لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ہاتھ سے جو اسکیچ بناتے ہیں اس کو پھر اس پہ اپلوڈ کر کے اس کا کیا کرتے ہیں بیو کریٹ کرتے ہیں سارا بیو کریٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا جو پارٹس ہوتے ہیں پارٹس کل کا بھی ڈیزائن ہوتا اس پارٹس کا ڈیزائن ہو کر کے پھر وہ پروڈکسن کے لئے پارٹ جاتا ہے تو پھر جو اسیملی ہوتا ہے اسیملی ہونے کے بعد اس طرح کا یہ دیکھتا ہے اس سے پہلے سب سے پہلے ہم پروٹوٹائپ بنا لیا جاتا ہے یہ جو ہم نے نیا موڈل بنایا ہے اس کا پروٹوٹائپ بنا لیا جاتا ہے یا تو ایک بہت سارا پروسیس ہوتا ہے پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے بہت سارا ہوتا ہے تو ہم نے جو کام کیا وہ کیا ہے صرف تھوڑا بہت موڈیفیکیسن ڈیزائن ڈیبلوپمنٹ میں کیا ہوتا تھا جیسے کہ آتا کہیں سے کوئی پروڈیکٹ آیا اس میں ہم لوگ کیا کرتے تھے تھوڑا سا موڈیفیکیسن کرتے تھے یہی صرف ہم لوگوں کا کام تھا تو میں نے تو وہ فیلٹ چھوڑ دیا پروڈکسن والا ہے لیکن ابھی ایمی پی والا میں ہوں تو پھر وہ ایمی پی والا بھی میں نے کچھ ویڈیو ڈالا ہے ایچیو کے بارے میں سالہ سالہ ڈالا ہے ابھی اور بانکی بچا ہوا اس میں کچھ چیزیں بہت سارے چیزیں بانکی ہوں اس میں سے پچھلی آج دیکھتے ہیں یہ والا بناتے ہیں تو جن کو اگر جو بہت لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اس کا ڈائمنسن کہا ہے وہ کار والے کا ڈائمنسن کا کوئی ایمیج ہے یا پھر کچھ ہے تو وہ آپ مجھے سین کر دیں تو میں میں ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ اگر جو کنی کنی کو بھی اگر جو یہ ان کا ڈائمنسن چاہیے تو آپ اپنا ایمیل آئی ڈی کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ والا بھی جو ابھی یہ بنا ہوا ہے میک بی ایم یہ والا بھی ہے میں آپ کو میل کر دوں گا پرسنلی اور آپ وہاں سے ڈیٹیلنگ خود سے کر سکتے ہو تو چلیے بناتے ہیں تو ہم نے کنٹرول نیو سے ایک نیو پیج کو ایسا بھی اوپن کر لیا کنٹرول نیو سے سب سے پہلا کم یونیٹ سیٹ کرنے کا تو ہم نے یونیٹ سوری یہ یون یونیٹ کا کمانڈ ہوتا ہے یون اس کو ہم لوگ صرف میلی میٹر میں چینج کر کے وہاں کی ساتھ کو سیم رکھتے ہیں پھر سب سے پہلے فرس کم کیا کریں گے ہم لوگ ویل بنائیں گے تو ایک ہی ویل بنائیں گے اس کو ہی ہم لوگ فرنٹ ویل اور ریئر ویل دونوں میں یوز کریں گے اس کو بلوگ کریٹ کر کے تو ویل بنائنے کے لئے ایک سرکل کا کمانڈ لیا سی سرکل بنائیں گے فائیو ٹین کا ریڈیس کا سرکل بنایا ہمیں یہ بڑا ہو جا رہا تو کیا کریں گے ہم اس کو موف کر لیتے ہیں یا تو ہم وہاں سے کارڈینیٹ سسٹم کو دوسرا جگہ کر سکتے ہیں ایک چیز اور جو بیسک چیز ہے یہ کہ جب بھی ہم انڈیا میں کبھی بھی کوئی بھی ڈیزائن ہوتا ہے یا ڈرافٹنگ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ کون سا فرسٹ اینگل فرسٹ کارڈینیٹ میں یہ والا یہ انٹرویو میں کبھی کبھی سوال بھی آتے ہیں کہ ہم لوگ جو ڈرافٹ کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں یہ فرسٹ کارڈینیٹ میں یعنی فرسٹ اینگل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر امریکہ میں اور کچھ کچھ دوسرے جگہ میں بھی تھرڈ کارڈینیٹ میں ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا بسکلی سب کو پتا رہتا ہے تو یہ ہم نے ایک سرکل بنا لیا ٹائر کے لئے پھر دوسرا سرکل لیں گے وہ لیں گے 355 کا سینٹر سیم رہے گا 355 یہ ہم نے لیا پھر ڈسک بنائیں گے ڈسک بریک کے لئے تو وہ ڈسک کا بھی ہم لوگ سرکل بنا لیتے ہیں وہ ہے 250 کا اس کے بعد پھر لاشٹ والا جو سپروکٹ ڈالتے ہیں اس کے لئے وہ ایک جو سرکل لیا 35 کا یہاں پہ ڈالیں گے 35 یہ جو ہول رہا تھا اس کے بعد پھر کیا کریں گے یہ یہاں پہ سرکل ڈسک میں پہلے سرکل بنا لیتے ہیں چھوٹا چھوٹا جو ہولز ہوتے ہیں ڈسک ڈسک بریک والے میں دیکھو کہ آپ وہ ڈسک میں چھوٹا چھوٹا ہول رہا تھا تو ہم نے ایک ہول کریٹ کیا اس کو کوپی کر لیں گے تو کوپی کرنے سے کیا ہوگا سیم سائز سیم رہے گا یہ ہم نے کیونکہ یہ اجمسن سے بنایا ہے اس لئے سیم سائز رکھنا ہے تو دونوں کو ہم نے سیلیک کر لیا اس کے بعد یہاں پہ پولر ارے ہیں پولر ارے ہم نے سیلیک کیا اس کے بعد سینٹر یہ رکھ لیا اس کو ہم لوگ 20 پیز 20 ہولز یعنی 20 انٹو ٹو 40 ہولز ہم نے کریٹ کر لیا یہ ڈسک ہو گیا یہ ڈسک بریک کا کیا تھیوری ہے وہ ہم لوگوں نے تھیوری میں پڑا ہی ہے کیونکہ ریئر کرتا ہے اس لئے وہ بریک لگتا ہے نیکٹ ہے یہ جو ٹائر ہے یہ سرکل اور یہ سرکل ٹائر کا سرکل ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے آپسٹ لیں گے آپسٹ لیا 50 کا آپسٹ اس کو بھی اس کو اوپر کے سائیڈ اور اس کو نیچے کے سائیڈ یہ 50 کا اوپسٹ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ لگ رہا اس کو تھوڑا سا آپ کم بھی کر سکتے ہیں میں اتنا ہی رکھتا ہوں نیکٹ کیا کریں گے ایک سپلائن لیں گے اور اس کو ایک تھوڑا سا سیپ کریٹ کریں گے ڈیزائن کریٹ کریں گے اس میں یا اسے ہم نے کریٹ کیا اس کو ہم لوگ فیٹ کیا کریں گے پولر اڈے کر دیں گے اس کو سکسٹی نمبر رکھا ہم نے یہ ہو گیا یہ والا اگر مجھے تھوڑا اس سے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ پاس پاس ہے تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا دور بھی نمبر نمبر آف آئیٹم کم کر دیں گے تھوڑا دور دور ہو جائے گا تو ہم نے یہ ایک ویل کریٹ کر لیا نیکسٹ ویل ہم لوگ رکھ لیں گے پہلے یہی سیم اس کو ہی ہم لوگ بلوگ کر سکتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ سیلک کیا بلوگ بلوگ کا کمانڈ ڈالا بھی انٹر نام رکھ لیتے ہیں ٹائر نام رکھ لیتے ہیں اس کا اس کے بعد پک پوائنٹ ہم سینٹر کو ہی پک پوائنٹ رکھتے ہیں اس کے بعد اوکی کر لیتے ہیں اس کے بعد جو دونوں فرنٹ ویل سے ریئر ویل کا جو ڈسٹینس ہے وہ دو میٹر ایک سو ایم ایم ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ویلیو ڈالتے ہیں یہ یہاں آیا اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سیلک کیا یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں یا پھر انسٹ بلوگ کر سکتے ہیں اور یہ اس کو رکھ لیں گے یہاں پہ یہ جو الائنمنٹ ہوتا ہے فرنٹ ویل اور ریئر ویل دونوں ایک دم سیدھا نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کریں گے مووو کر کے ایم انٹر کیا اور اس کو یہاں سے پکر کے اس پید رکھ دیا نیکس کیا ہے یہ ہم نے دونوں ویل بنا لیا اب نیکس ویڈیو میں ہم لوگ اس کے آگے کا پروسس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو